بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ لوگ کو پتا کہ میں آپ لوگ کے لیے سیسس کے لیکچر پرپیر کر کے پھر اپنے چینل کے ذریعے آپ لوگوں تو پہنچاتا ہوں ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ٹاپک سلیبس کا پارٹ ہے تو میں ان کو ایکسپلین کروں گا صحیح ہے یہ ہمارا آٹوار لیکچر ہے جن کو میں اب ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں صحیح ہے سو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ساکلوجیکل تیوری سے یہ ہمارا پاس سلیبس کا ایک ٹاپک ہے سلیبس سے میں نے یہ ٹاپک لیا ہے جن کو میں اب ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں صحیح ہے ان ٹیوریز میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو سائکالوجس تھے تو انہوں نے کرائم کے جو کاس بیان کیے ہوئے ہیں اس ٹیوری میں تو ان لوگوں نے اس ٹیوری میں جو سائکالوجس تھے ان ٹیوری میں یہ ایکسپلین کیا ہوئے کہ کچھ سائکلوجیکل ریزن ہوتی ہے جو کہ انسان کے اندر کرتے ہیں کچھ ایسے ریزن ہے جو جو جن کا تعلق سائکالوجی ہے سائکالوجی ہے سائکالوجی سے ہے جو انسان میں جو انسان کو کرمینل بنا دیتا ہے سو صحیح ہے ان ٹیوری کا پرپس بھی یہ یہ کہ کچھ جو سائکلوجیکل ریزن ہوتا ہے جن کی وجہ سے لوگ کرائم کرتے ہیں ان کو ان کو ڈیٹیل سے آپ ایکسپلین کیا ہوا ہے سائکالوجی سے جن کو میں اب ایکسپلین کروں گا ان میں آتا ہے سائگو ڈائنامک تیوری بیہویل تیوری اور کوگریڈیو تیوری سائیے ان تینوں تیوری کو میں اسی لیکچر میں ایکسپلین کروں گا سائیے کوشش کروں گا کہ جو جتنا مجھ سے ہو سکے میں اب لوگوں کے لئے کروں گا سائیے سو آتے ہیں نیکس سلائٹ کی طرح سائیے سو یہاں پھر کیا لکھا ہے اس سلائر میں میں آپ لوگ کو جو سائکالوجیکل تیوری کی جو ایسپیکٹ ہے ان کے بارے میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا سہیے پور میجر ایسپیکٹ آپ سائکالوجیکل تیوری سہیے ان میں جو سب سے فیلہ جو آتا ہے وہ ہمارے پاس ہے فیلئر ان سائکالوجیکل تیوری سائکالوجیکل ڈیوالیمنٹ فیلئر ان سائکالوجیکل ڈیوالیمنٹ سہیے کبھی کبھا آپ لوگوں نے ایسا دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن میں سائکالوجیکل ڈیوالیمنٹ نہیں ہوتی لیکن ان کی فیزیکل ڈیوالیمنٹ ہوتی ہے سہیے لیکن یہ بات ہے کہ جب بھی کسی بھی انسان میں اگر سائکالوجیکل ڈیوالیمنٹ نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے تو اسی انسان میں کرویل کرویل بیہیویر پیدا ہو جاتے ان میں کرویل بیہیویر ڈیوالیپ ہو جاتے ہیں سو سائکالوجیکل ڈیوالیمنٹ کا کا نہ ہونا یہ کرائم کا ایک کاس ہے سہیے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو یہ جو کاس ہے وہ ہنڈر پرسن ہے یہ ایک پرابیبل کاس ہے سہیے سہیے تو مطلب یہ ہے کہ جب بھی جب بھی کسی بھی انسان میں اگر سائکالوجیکل ڈیوالیمنٹ نہیں ہوتی تو وہ کریمینل بن سکتا ہے ان کا چانسز ہے کہ وہ کریمینل بن جائے سہیے دوسری دوسری جو اسپیکٹ ہے ان کی طرح باتیں ان کو اکسپلین کرتے ہیں سہیے دوسرا جو اسپیکٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے لرن بیہیویر آپ اگریشن وائلنس سہیے اب دوسری سپیکٹ کی طرح باتیں دوسرا جو اسپیکٹ ہے وہ ہے لرن بیہیویر آپ اگریشن وائلنس سہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایسے ماحول میں رہتے ہو جس سے آپ کا جو سائکالوجی ہے وہ اپکٹ ہوا ہو یا اپکٹ ہو رہا ہو سہیے ان اپکٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ کے اندر جو اگریشن وائلنس سے وہ پیدا ہو جاتے ہیں آپ جو اگریشن وائلنس لنکر کرتے وہاں پہ سہیے تو اس اگریشن وائلنس جب آپ کے اندر جب اگریشن وائلنس آتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کرمنل ایکٹ کر سکتے ہو کرمنل ایکٹ میں آپ انوار ہو سکتے ہو سہیے تو کرائم کرنے کا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہے جو اگریشن جو جو اگریشن بیہیوئر ہے وہ لنگ کرتا ہے کسی بھی انوارمنٹ میں سہیے تو جب وہ اگریشن بن جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے کرام ہو جاتے سہیے سو جو تیسا جو اسپیکٹ ہے جن کو میں بھی ڈسکرس کروں گا سہیے وہ ہے انہرین پرسنالیٹی ترین سہیے انہرین پرسنالیٹی ترین سہیے تیسرا جو کاز ہے جو ایسپیکٹ وہ یہ ہی ہے کہ کچھ لوگوں میں پیدایش ہی طور پر کچھ ساکھ لوگکل ایسپیکٹ ہوتے ہیں کچھ کم ہی ہوتی ہے کچھ ڈیپیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کریمینل ایک کر ساتھ ہے یہ بھی ایک کاز ہے جس کی وجہ سے لوگ کریمینل بن جاتا ہے سہیے چوتہ ریلیشن سے بار کریمینلٹی ٹلو میں مینٹل ایلنس سہیے کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ مینٹل ایلنس کا شکار ہوتا ہے کچھ لوگ کا جو مینٹل لیول ہے وہ آپ اپ ٹو دو مارک نہیں ہوتی وہ توڑکا مزور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی سیکلوجی کل ڈیوالیمنٹ نہیں ہوتی اور وہ کریمینل ایک کرتا ہے سہیے میرے ہیار میں آپ لوگ کو ان چار پوائنٹوں کا سمجھ آگیا ہوگا سہیے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سیکلوجیکل تیوری ہمیں کیا سیکلوجیکل تیوری ہمیں یہ بتاتا ہے سہیے کہ کچھ سیکلوجیکل لیزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ کیا کرتا ہے کریمینل بیہیور اختیار کر لیتا ہے سہیے ابھی آتے سلائٹ کے اوپر ان کو ڈسکرس کرتے ہیں سہیے ون اپ دی مین ایکسپلینیشن اپ کریمینل بیہیوری اس بیس این سیکلوجیکل تیوری which focus focus on the association among intelligence personality and learning and criminal behavior سہیے اس میں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو سیکلوجیکل تیوری سے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کچھ سیکلوجیکل ریزن ہو سکتے ہیں جو کہ انسان میں criminal behavior develop کرتا ہے جو کبھی کے بعد کچھ سیکلوجیکل ریزن ہوتی ہے جو crime کا کاز بن سکتا ہے سہیے یہ اس میں یہ بتاتا ہے کہ کس طرح آپ کا جو intelligence ہے آپ کا ذہانت ہے وہ آپ کی criminal behavior سے کیا تعلق ہے آپ کی ذہانت کا criminal behavior سے کیا تعلق ہے آپ کی personality کا crime سے کیا تعلق ہے یا آپ کس طرح criminal behavior learn کرتے ہو سہیے so most of the study میں یہ بتاتا ہے کہ جن لوگ کی psychological development نہیں ہوتی یا جن لوگ میں psychological development کم ہوتی ہے جو کہ intelligent نہیں ہوتی جو کہ weak ہوتی ہے کمزور ہوتی ہے ذہن کے لئے آج سے اگر دیکھا جائے یا جن لوگ کی personality weak ہوتی ہے تو وہ لوگ criminal behavior میں انوال ہوتے ہیں تو وہ لوگ criminal behavior کا شکار ہوتے ہیں صحیح ہے وہ criminal behavior کا عادی بن جاتا ہے صحیح ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ criminal environment criminal environment میں رہتے ہیں تو وہ لوگ criminal behavior سیکھ جاتے ہیں تو پھر وہ criminal behavior کر لیتا ہے اور اس کا عادی بن جاتا ہے صحیح ہے so next slide کی طرف آتا ہے صحیح ہے next slide میں یہ یہ کہ psychological theory of cron so جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ لوگ کو بتائیں کہ ہمارے پاس تین تیوری ہے psychology psychological theory میں آپ crime میں ہمارے پاس تین تیوری ہے جن کو انشاءاللہ میں اس لیکچر میں explain کروں گا ان میں جو سب سے جو پہلا جو آتے ہیں وہ psycho dynamic theory ہے صحیح ہے ان میں ان تیوری میں کیا کہتے ہیں psycho dynamic theory میں کسی بھی انسان کی جو childhood ان کو discuss کیا جاتا ہے دوسرا جو ہمارے پاس ہے behavioral theory ان میں یہ بتاتا ہے کہ انسان کس طرح behavior see جاتے ہیں صحیح ہے انشاءاللہ تینوں کو میں انشاءاللہ one by one explain کروں گا صحیح ہے سو سب سے جو پہلا جو تیوری ہے جن کو میں بھی explain کرنے جا رہا ہوں وہ ہے psycho dynamic theory صحیح ہے یہ جو psycho dynamic theory وہ سب سے مشہور تیوری ہے صحیح ہے سو اس تیوری کو کس نے propose کیا تھا سیگمنٹ پروٹ نے propose کیا تھا اس تیوری کو صحیح ہے according to psycho dynamic theory the personality is made up three four as known as three four theory of personality صحیح ہے this cycle psycho dynamic approach ہمارے پاس کیا ہے اس میں جو سنگمنٹ پروٹ ہے یہ explain کرتا ہے کہ انسان کا جو personality ہے وہ تین چیزوں کی وجہ سے بنتی ہے تین چیزیں ایسی ہے جو انسان کی جو personality ہوتی ہے وہ بنا دیتا ہے اس کا اگر سادہ الفاظ میں میں آپ لوگ کو بتاؤں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کوئی بھی action کر لیتا ہے صحیح ہے کہ جس طرح اگر دیکھا جائے تو انسان کے ذہن میں مختلف خیالات آتا ہے وہ کبھی کبھار وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے میں نے وہ کرنا ہے یا میں نے یہ کیوں کرنا ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو ذہن میں آتا ہے تو وہ یہ control ہوتی ہے اس طرح کی جو خیالات جو آتے ہیں تو یہ جو خیالات آتے ہیں وہ تین چیزوں سے control ہوتی ہے اور وہ تین چیزیں ہیں it وہ ہمارے پاس ہے it ego and super ego انشاءاللہ میں ان تینوں کو one by one explain کروں گا پہلے میں آپ لوگ کو it کے بار میں بتا دوں کہ it ہمارے پاس کیا ہے آپ نے بچمن میں جو کچھ دیکھا ہے یا آپ نے جو کچھ learn کیا ہے یا آپ کی جو habit بن چکی ہے وہ آپ ہے تو یہ آپ کا it ہے سادہ الپال میں ہم اس کو بچپنا بھی کہتے ہیں صحیحے پھر آتے ہیں ego کی طرف صحیحے یہ جو ego ہے یہ decision making part ہے صحیحے ego ہمارے پاس ہے decision making یہ 18 سال کی عمر میں بن جاتے ہیں جیسا کہ اگر معاشرے میں دیکھا جائے تو جو لوگ 18 سال سے کم ہوتے ہیں اگر وہ کبھی کبھا تو ان میں یہ جو جو لوگ 18 سال سے کم ہوتے ہیں تو ان کا جو decision making ہے وہ ابھی تک develop نہیں ہوتا صحیحے کیونکہ یہ decision making وہ مچیور میں develop ہوتا ہے صحیحے تو جو لوگ 18 سال کی ہوتے ہیں تو اگر کبھی کبھا اگر وہ معاشرے میں غلطی کر دیتا ہے تو جو دوسرے جو معاشرے کے جو دوسروں جو معاشرے کے جو دوسروں لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس کو اتنا mind نہیں کرتا اگر اصل میں دیکھا جائے تو جو مچیور آدمی اگر جو غلطی کرے تو لوگ اس کو زیادہ mind کر دیتا ہے صحیحے کیونکہ ان میں جو decision making قابلیت ہوتی ہے صحیحے لوگ اس کو اس لئے mind کرتا ہے صحیحے پھر آتے ہیں سوپر ایگو سوپر ایگو ہمارے پاس کیا ہے یہ کسی بھی انسان کی جو اچھی grooming ہے صحیحے سوپر ایگو ہمارے پاس ہے انسان کی اچھی grooming صحیحے اس کی جو family والے ہوتے ہیں جو ان کو اچھی جو کہ کسی بھی انسان کو جو اچھی چیزوں کی طرف دکیل دیتا ہے صحیحے کہ وہ اچھا status حاصل کرے تو جو لوگ اچھی چیزوں کی طرف جو مائل ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ اس کا سوپر ایگو ہے صحیحے سو میں آپ لوگ اس کو ایک example سے explain کرنا چاہتا ہوں صحیحے اور کوئی بھی بچہ اگر وہ بڑھ میں پیشاب کرتا ہوں صحیحے اور کوئی بھی بچہ بڑھ میں پیشاب کرتا ہے تو یہ اس کا عادت ہے یہ اس کا بچپنا ہے جس کو ہم اٹ کرتے ہیں صحیحے کیونکہ یہ ان کا habit ہے صحیحے اور ساتھ میں ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے صحیحے پھر family والے کیا ہوتے ہیں جو لوگ جو بچے اس طرح کی جو اٹ کرتے ہیں تو جو family والے ہوتے ہیں وہ اس بچے کو ڈانتے ہیں صحیحے ان کو منع کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اس عمل سے باز آ جاؤ صحیحے صحیحے جب بھی اگر یہ بچہ اس ایکٹ سے یا اس عمل سے باز آ جاتا ہے صحیحے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے ان کا جو سوپر ایگو ہے ایگو ہے وہ اس کے اٹ پر influence ہے صحیحے یا جو لوگ یا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو جو مو سے ناہن کرتے ہیں صحیحے پھر اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں وہ پچی سال کی عمر تک اس طرح حرکت کرتے ہیں اس طرح وہ ناہن سے جو مو سے ناہن کرتے ہیں صحیحے تو پہلے یہ تو ان کا اٹ تا لیکن اس عمر میں بھی اس کا جو اٹ ہے اس کے سوپر ایگو پر influence ہے صحیحے جو ابھی آتے ہیں اس کی طرف صحیحے کہ اٹ کو میں آور بھی آپ لوگ کو اچھی طرح تک کرنے جا رہا ہوں صحیحے ابھی میں آپ لوگ کو اٹ ایگو اور سوپر ایگو اور ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں صحیحے پہلے آتے ہیں اٹ کی طرف کی اٹ ہمارا پاس ہے کیا صحیح ہے سو اٹ اس پرمیٹیو اٹ اس پرمیٹیو پورٹ اپ ان ڈیویجول مینٹل نائک اپ ٹریزن ایڈ برد صحیح ہے سو پہلے میں آپ لوگ اس لائن کو اسپلین کرنا چاہتا ہوں صحیح یہ کس میں کیا کہتے ہیں صحیح ہے اٹجولی یہ اٹ ہے اٹ کیا ہے جیسا کہ میں نے آپ لوگ پہلے بھی بتایا اٹ ہمارے پاس وہ بچپنا ہے جو انسان کی جو بچپنا میں جو میٹل میک اپ ہوتی ہے کہ انسان کے جو مینٹل میٹ اپ ہوتی ہے بچپن میں یعنی کے جو ذہن کا جو لیوہل ہوتا ہے وہ ہمارا پاس اٹچولی جو وہ ہے صحیح ہے ان کیاصو کیا جو عادت ہوتی ہے وہ اٹ میں آتا ہے صحیح یہ پھر آتے ہیں دوسری لائن کی طرف ان کو اسپلائن کرتے ہیں ایٹرپ ریزن انکانشینس بہولوجیکل ڈرپ اور فوڈ سلیپ سیکس ان آدھر لابس سسٹینی نیشی سیٹی صحیح ہے جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ پوڈ سیکس یہ انسان کی بیسکل نیڈ سے صحیح ہے اگر آپ اس کو اچھی طریقے سے حاصل کرتے تو یہ آپ کا سوپر ایگو ہے صحیح ہے لیکن ایٹھ ہمارے پاس کیا ہے میں آپ لوگ اس کو ایک اگزامل سے بتانا چاہتا ہوں صحیح ہے کہ جیسے کہ آپ کے ایک دکان کے سامنے گزر رہا ہو لیکن آپ بغیر اجازت سے اگر وہاں سے کوچھ چیز لیتے ہو تو یہ ہمارے پاس یہ آپ کا بچمنہ حرکات ہے سوری تو یہ ایڈ میں آتا ہے لیکن آپ اگر دکاندار کے پاس جا کے آپ ان سے ریکویسٹ کر ریکویسٹ کرے یا ان کو پیسے دے اور ان سے کوچھ چیز لے لے تو یہ سوپر ایگو میں آتا ہے صحیح ہے نگٹیو طریقہ اختیار کرنا یہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے جو سوچوں جو ذہن پہ ہوتے ہمارے پرسنالیٹی پہ کیا ہوتا ہے یہ ایڈ انپلوئنس ہے ایڈ ہمارے پاس جو ہمارے ذہن جو سوچ ہوتا ہے ایڈ اس پر سٹرانگ ہے صحیح ہے اگر ہم پازیٹیو طریقہ اختیار کرے تو اسے کیا معلوم ہوتا ہے ایسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سوپر ایگو ہے وہ انپلوئنس ہے وہ سٹرانگ ہے صحیح ہے پھر تیسلانگ کی طرح پاہتے ہیں ایڈ فالوڈ ڈی پلچے پرینشپل یہ ہمارے پاس جو ایڈ ہوتا ہے یہ پلچے پرینشپل جو ہے ان کو پالو کرتا ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایڈ ریکوار انسٹ ریٹفیکیشن ویڈوڈ کنسر پر درائیٹ آف ادھر صحیح ہے سو جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ ایڈ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایڈ وہ بچ بڑا حرکات ہوتی ہے لیکن یہ جو پلچے پرینشپل کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہوتا ہے وہ اس طرح ایڈ کرتے ہیں کہ آپ دوسرے لوگ کی کی کنسرن کے بارے میں بلکل نہیں سوچتے صحیح ہے دوسرے لوگ کے بارے میں بلکل نہیں سوچتے صحیح ہے آپ صرف اپنے پائدے کے بارے میں سوچتے جن لوگ کی ایڈ سٹرانگ ہے ایگو پر تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے کے بارے میں نہیں سوچتے صرف اپنے پائدے کے بارے میں سوچتے ہی صحیح ہے جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ یہ جو ایڈ ہے وہ کونسی پرینشپل فالو کرتے ہیں پلچر پرینشپل فالو کرتے ہیں صحیح ہے تو جن لوگ کی جو ایڈ ہے وہ سٹرانگ ہے اس کے ایگو پر تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح ایڈ کرتے ہیں جس میں وہ دوسرے لوگ کے بارے میں نہیں سوچتے صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچتے ہی صحیح ہے آتے ہیں لاس لائن کی طرف پلجر پرینسپل اپن پرومنٹ ونڈسکرسنگ مینٹل بیہیویر سو لوگ جن لوگوں میں یہ جو پلجر پرینسپل ہوتا ہے اگر وہ پرومنٹ ہوتے ہیں تو وہ زیادہ کمین بیہیویر کی طرف لوگ جاتے ہیں صحیح ہے کسی بھی انسان کی بیہیویر کو کریمینل بیہیویر میں کنورٹ کرنے میں ایڈ کا سب سے بڑا احمیت ہوتا ہے کسی بھی احمیت زیادہ ہوتا ہے ایڈ کا احمیت سب سے زیادہ ہوتا ہے صحیح ہے اگر ایڈ کسی بھی پرسن کا یا کسی بھی انسان کا اگر ایڈ سٹرانگ ہے یا اس کا جو ایڈ ہے انپلوینس ہے سوپر ایگو پر تو وہ کریمینل بیہیویر اس میں ڈیولپ ہو جائے گا وہ کریمینل بیہیویر کا عادی بن جائے گا صحیح ہے اب آتے ہیں ایگو کی طرف اگر میں آپ لوگ کو ایگو کے بارے میں بتاؤں گا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے صحیح ہے سکن ڈ ڈیولپ ڈیولپ آلی ایڈ لائپ چینڈر بگین دو لن کہنا پی ایسیت کرتی وائیت صحیح ہے ایک یہ جو اب یہ آتے ہیں ایگو کی طرف ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ڈیسیجن میکنگ پیورٹ ہے کہ جب لوگ یہ سیکھ جاتے کہ آپ نے کس طرح ڈیسیجن لینا ہے صحیح ہے یہ ہیومن پسنالتی کے سگن ایلیمنٹ ہے جو کہ بچ بند میں اس چیز کو سکھائی جاتی ہے صحیح ہے کہ آپ نے کس طرح آپ نے کس طرح ایڈ کرنا ہے صحیح ہے آپ نے دارک وائٹ کرنا آپ جب ایک کرنگ ہے کوئی بھی آپ عمل کرے گا تو آپ نے سوسائیٹی کو دیکھنا ہوگا صحیح ہے کیا وہ ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے صحیح ہے تو ایک ڈیوالپ ایگو ڈیوالپ آلی اندلائب ویڈ چلن مگن تو لرن وٹ ہز اور ہر ویشہ کہنا تھی اسٹلی گریب گریٹ پائے جیسا کہ میں نے آپ لوگ اس لائن کو آلیڈ اسپلین کیا ہے صحیح ہے کہ ایگو جو انسان ہے ان کے آلیڈ جو لائپ ہوتی ہے جو چلن وہاں پہنڈ ہوتا ہے صحیح ہے جس میں انسان جو چلن ہوتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ لن کرتا ہے کہ آپ نے جو ایڈ کرنا ہے وہ ایکارڈنگ تو دی سوسائیٹی ہے صحیح ہے پھر دوسری طرف تا ہے دی ایکو ایڈ پورٹ پرسنالیٹی کمپنسیٹ پر دیوارٹ اپ دی ایڈ بائی ہلپن دیویجوال گائیڈ آز اور ہر ایکشن دیوارٹ میٹھ میٹھ اندھ بولڈی اپ سوشل کنڈیشن یہ جو ایگو ہے یہ پرسنالیٹی کا جو سیکنڈ پورٹ ہے صحیح ہے یہ کیا کرتا ہے یہ جو ایگو ہوتے وہ کمپنسیٹ کرتا ہے جو ایڈ ہوائشات کی یہ جو ایگو ہوتا ہے وہ کوش کرتا ہے کہ جو ایڈ کے جو ہوائشات ہے ان کو اچھی طریقے سے ان کو ہمبل طریقے سے سوسائیٹی کے دائرے میں رہ کر ایکشن لے ان کو پورا کرے ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے صحیح ہے سو دی ایگو اس گائیڈد بائی دی ریالیٹی پرنسیپل ایڈ ٹیگن ڈوڈکان صحیح ہے سویڈ پرنسیپل ایڈ پہ بیسٹ ہے صحیح ہے ہمارا پاس کیا ہوتا ہے وہ سوسائیٹی کی نورمز وے دوریا ریالٹی روزیگولیشن کو دیکھتے ہوئے عمل کرتا ہے صحیح ہے پھر لازم پہ پی آتا ہے سوپر ایگو سوپر ایگو دمین پوکس اپ سوپر ایگو مورالیٹی سوپر ایگو سورٹو پاس جزمین آندہ بھی ہے ایکشن آپ انڈویجول یہ ہمارے پاس مورالیٹی بے بیس ہے یہ ہمارے اٹھ کو سمجھاتا ہے کہ چیزوں کو غلط طریقے سے حاصل نہ کرو سوپر ایگو ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ آپ نے کس طرح اچھے بیہیور رکھنا ہے یا وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے کس طرح عمل اختیار کرنا ہوگا صحیح ہے یہ جو سوپر ایگو ہے وہ کسی بھی انڈویجول کا جو بیہیور ہوتا ہے یا ان کا جو ایکشن ہوتا ہے وہ جج کرتا ہے کیا وہ ایکسیپٹیبل ہے کا یا نہیں ہے اسی سوسائیڈی کے اندر صحیح ہے سو ابھی میں آپ لوگو بیہیور تیوری کے بارے میں بتاؤں گا صحیح ہے کہ بیہیور تیوری ہمارا پاس کیا ہے صحیح ہے ساکلوج ساکلوجکل تیوری آف کرام میں جو دوسرے جو تیوری جو آتا ہے وہ ہے ہمارا پاس بیہیور تیوری یہ جو تیوری ہے ہمیں اس چیز کے بارے میں بتاتا ہے کہ کس طرح کوئی بھی انڈویجول ہو تو وہ ڈارک انوائرمنٹ سے کس طرح اپیکٹ ہو سکتی ہے صحیح ہے ان پہ کون کون سے اپیکٹ آ سکتے ہیں صحیح ہے کہ جب کوئی بھی انڈویجول اگر وہ ڈارک انوائرمنٹ سے اپیکٹ ہو سکتے ہوتے ہیں تو وہ کرائم کریں گے یا نہیں کریں گے صحیح ہے ہم اس چیز کے بارے میں بتائیں یا کس طرح کوئی بھی بندہ کسی انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے وہ کرائم کا عادی بن جاتا ہے ان میں جو کرمیل بیہیور ڈیولپ ہو جاتا ہے صحیح ہے تو یہ ہمیں اس چیز کے بارے میں بتاتا ہے صحیح ہے سو ابھی میں آپ لوگ کو جو یہ تیوری سلائر کی طرح بات ہے میں آپ لوگ کو وہ ایکسپلائن کرنا چاہتا ہوں صحیح ہے اس تیوری میں جو ہمیں یہ ہی بتاتا ہے کہ کسی بھی انسان کا جو بیہیور ہوتا ہے وہ لن کرتا ہے وہ کسی بھی انوائرمنٹ رہتے ہوئے وہ بیہیور لن کرتا ہے اس کی جو بیہیور ہوتی ہے وہ ہوتا ہے وہ انکریز ہوتا ہے صحیح ہے ان میں انپرویمنٹ آتی ہے بائی ریوارڈ پانیشمنٹ پانیشمنٹ ریوارڈ کے روز سے دیکھا جائے کوئی بھی اگر ان کو کوئی ریوارڈ دے دیا جاتا ہے یا ان کو کوئی پانیشمنٹ دیا جاتا ہے تو ان کی جو بیہیور ہوتی ہو جاتا ہے صحیح ہے سو جو بیہیوری تیوری خود دے پوکس آن دری اینپورسمنٹ جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی بتائے گے کہ جو بیہیوری تیوری واری اینپورس پانیشمنٹ پر بیس کرتی ہے صحیح ہے اس تیوری میں جو جس جو کس چیز پہ زیادہ پوکس سے اس تیوری میں میں آپ لوگ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو تیوری ہے وہ زیادہ تر بھی اینپورس اور پانیشمنٹ پہ فوکس ان کا زیادہ صحیح ہے اس میں سب سے پہلا جو آتا ہے وہ بیہیوری آتے ہیں صحیح یہ بیہیوری میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں بیہیوری حوز سے مراد یہ یہ کہ آپ کی جو behavior ہوتے ہیں ان کو increase کیا جا رہا ہے سری یہ جو انکریز جو ہو رہا ہے وہ پازیٹیو بھی رینپورسمنٹ پہ پھر وہ پازیٹیو رینپورسمنٹ بھی آتا ہے اور نگٹیو رینپورسمنٹ بھی آ جاتا ہے پازیٹیو رینپورسمنٹ ہمارے پاس کیا ہوتے اور نگٹیو رینپورسمنٹ ہمارے پاس کیا ہوتے پہلے میں آپ لوگ پازیٹیو رینپورسمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں سہیے اگر آپ کے اچھی بیہیوئر کو انکریز کیا جا رہا ہے تو یہ ہمارے پاس positive reinforcement ہوتی ہے صحیح ہے تو میں آپ لوگ positive reinforcement کا ایک example دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی بچہ اگر وہ ہومورک لیکھتا ہے اگر اساتر اگر استاذ صاحبان اگر اس کو good دے رہے ان کو شاباز دے رہے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا بہت اچھا لیکھا ہے تو ان کا کیا ہوتا ہے ان کا جو behavior ہوتی ہے وہ اچھی یہ تو ان کی اچھی behavior ہے صحیح ہے تو ان اس کی اچھی behavior کو increase کیا جا رہا ہے صحیح ہے پھر وہ یہ یہ جو بچہ ہوتا ہے وہ پھر دوبارہ وہ اس سے زیادہ محنت کرتا ہے صحیح ہے تاکہ ان کو دوبارہ اچھا good minute تو اس طرح جو جن لوگ کے جو اچھے کام ہوتے ہیں اور ان کو increase کیا جائے اگر ان کو motivate کیا جائے تو یہ ہمارے پاس positive reinforcement ہوتا ہے اب آتا ہے negative reinforcement negative reinforcement ہمارے ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں اگر آپ کے negative جو behavior ہوتے ہیں جو برے behavior ہوتے ہیں اگر ان کو ان کو increase کیا جائے یا ان کو groom کیا جائے ان کو develop کیا جائے تو یہ ہمارے پاس negative reinforcement ہوتی ہے negative reinforcement کون 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 سے آتے ہیں جیسا کہ میں آپ لوگ اس کے example دینا چاہتا ہے اس کوئی بھی بندہ ون ویلنگ کرتا ہے روڈ پہ اگر وہ ون ویلنگ کرتا ہے تو یہ تو اچھا step نہیں ہے یہ تو اچھا behavior نہیں ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اگر کوئی بھی جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں اگر ان کو شاباج دیتے ہیں تو آپ تو اگر لوگ اس کو کہیں کوئی آپ نے کمال کیا آپ نے ون ویل پہ motorcycle چائے لائے یا یہ ہے کہ وہ تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ motivate ہو جاتے وہ اور بھی اس یہ جو کام ہوتا ہے ون ویلنگ وہ اور بھی جاری کر لیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کی جو negative reinforcement ہوتی ہے وہ increase کیا جا رہا ہے صحیح ہے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ یہ کس چیز میں آتا ہے یہ negative reinforcement میں آتا ہے صحیح ہے ابھی میں آپ لوگ کو punishment کے بار میں بتاتا ہوں کہ punishment ہمارے پاس کیا ہوتے جیسا کہ میں نے start کے divination میں آپ لوگ کو یہ ہی بتا ہے کہ جو ہمارا behavior ہوتا ہے ہے وہ کسی بھی environment میں learn ہوتا ہے وہ ان reinforce ہوتا ہے by reward and punishment reward اور punishment کے لحاظ سے کہ دیکھا جائے تو کسی بھی انسان کی جو behavior ہوتا ہے وہ reinforce ہو جاتے تو punishment میں ہمارا پاس کیا ہوتا ہے punishment یہ ہوتا ہے جب بھی اگر کوئی بھی اچھے behavior کرتا ہے یا بھرے behavior کرتا ہے اگر اس کو punishment دی جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے جو اس کی جو behavior ہوتا ہے وہ effect ہوتا ہے پہلے آتا ہے میں آپ لوگ positive punishment کے بارے میں بتاؤں گا کہ positive punishment ہمارا پاس کیا ہوتے positive punishment ہمارا پاس وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ بھرے behavior کا مالک ہوتا ہے یا بھرے ایک کرتا ہے اگر آپ اس کو punishment دی جائے ان کو سزا دی جائے تو یہ ہمارا پاس positive punishment میں آتا ہے positive punishment سے کیا ہوتا ہے اگر آپ اس کو کوئی کسی بھی بندے کو اگر آپ بھرے ایک پہ یا بھرے behavior پہ اگر آپ اس کو سزا دی جاتی ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے ان کی جو behavior ہوتے ہیں وہ decrease ہونے لگتے ہیں وہ positive کی طرف جاتا ہے وہ اچھے کاموں کی طرف پر چلے جائے گا negative punishment کی طرف آتا ہے کہ negative punishment ہمارا پاس کیا ہوتی ہے negative punishment ہمارا پاس وہ ہوتی ہے جب بھی کوئی بندہ اگر بھرے کاموں میں انوال ہوتا ہے سوری جب بھی کوئی بھی بند اگر اچھے کاموں میں انوال ہوتا ہے اور اگر وہ اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں یا اچھے behavior کے مالک ہوتے ہیں اگر آپ اس کو اس باتوں پہ یا اچھے کاموں پہ اگر ڈانٹو یا ہم کو سزا دے دو تو یہ ہمارے پاس negative punishment punishment میں آتا ہے تو اس negative punishment سے کیا ہوتا ہے negative punishment سے یہ ہوتا ہے جب بھی کوئی بندہ یا بچہ یا انسان ہو اگر وہ اچھے کام کرتے ہو اگر وہ اس اچھے کام پہ اگر اس کو سزا دی جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کو جو اچھے behavior ہے وہ effect ہوتا ہے صحیح یہ جو behavioral theory ہے اس سے کیا ہوتا ہے لوگ learn کرتے ہیں environment میں environment جن چیزوں کو دیکھتا ہے وہ analyze کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ پھر وہ جو کام کرتا ہے according to the situation according to the environment جس طرح آپ بندے کو پرپیر کرتے ہو اسی طرح وہ ایک کرتا ہے صحیح یہ ہمارے پاس behavioral theory تھا اس کے بعد جو اور تیوری ہے psychological theory کے بعد psychological theory of crime میں جو اور تیوری ہے میں انشاء اللہ اس کو explain کروں گا صحیح پہلے آتے ہیں پہلے آتے ہیں پہلے آتے ہیں کہ کسی بھی انسان کا جو potential level ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ criminal behavior کس طرح اپنا تھا ہے ہر مجرم ہر مجرم کا اپنا اپنے potential level ہوتا ہے صحیح یہ ہر مجرم کوئی اگر دیکھا دے تو کوئی بھی مجرم ہر جرم نہیں کر سکتا صحیح یہ اس تیوری میں یہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے potential کے مطابق جرم اپنا آتا ہے صحیح یہ کچھ مجرم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب ان کو موقع ملے تو وہ crime کرتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر وقت crime کرنے میں ملوث ہوتے ہیں صحیح یہ وہ بیجی ہوتے ہیں صحیح یہ کچھ criminal ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مرضی کے مطابق crime کرتے ہیں کچھ ان میں professional ہوتے ہیں صحیح یہ مختلف ٹاپ شاکرام اپنے مرضی کے حساب سے لوگ کرتے ہیں صحیح یہ اگر میں آپ لوگ کو سمپل بتاؤ تو سمپل یہ یہ کہ ہر کسی کا potential level ہوتا ہے جس کے مطابق وہ اپنے criminal behavior اختیار کر لیتا ہے صحیح یہ سو یہ ہمارے پاس لاس تیوری تھی سائکلو سائکلوجیکل تیوری میں میں امید کرتا ہوں کہ وہ یہ یہ سال تیوری آپ لوگ کو سمجھ آ گیا ہوگا صحیح یہ